سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا پریس اور الیکشنک میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ ایک کلیل سے آپ سے میں آپ لوگوں کو زیمت دی اور آپ سب حاضر ہوئے ہوں تو آج کا پناہ پریس کامپرنس سٹارٹ کرتے ہیں کوئٹا چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری آج انتیاہی مجبوری میں یہ پریس کامپرنس کر رہی ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ پیڈرل گورنمنٹ اور وفاقی ادارے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار اور گورنمنٹ کو ٹیکس دو لیکن اس کے برقس چیپ کلیکٹر کوئٹا اے بی آر اسلام آباد کا عملہ لیگل ٹریٹ کو مختلف بہانوں سے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دانستہ طور پر سمنگلنگ کو پروغ دے رہے ہیں ایران سے درامت ہونے والی تمام آشیاں بقاعدہ ڈیوٹی ٹیکس کے بعد کسٹم کلیر کیا جاتا ہے لیکن ڈرائی پورٹ سے کلیرنس کے بعد کلیکٹر پرویونٹیو کا اسٹاپ مختلف بہانوں سے ٹرک کو روک دیتے ہیں بلوچستان کے اندر ہی مختلف کسٹم کے چیک پوسٹوں پر ٹرک روک دیتے ہیں بتہ لینے کے لیے کوئٹا میں تائنات چیپ کلیکٹر صاحب کوئٹا کے تاجروں سے تعاون بلکل نہیں کرتے اور ملاقات بھی نہیں کرتے اگر کوئی مشکل یا پریشانی ان کے آگے گوشت گزار کیا جائے تو وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے جبکہ اس کے برق سمگلنگ آروج پر ہے اور اپرائیسمنٹ کلیکٹریٹ اے بی آر اسلام آباد کے کہنے پر ہر دوسرے دن درامت ہونے والی اشیاء کو مختلف بہانوں سے روک رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئٹا کلیکٹریٹ کو بلوچستان کے تاجروں اور تجارت سے کوئی غرض نہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اگر اے بی آر اور چیپ کلیکٹر سمگلنگ چاہتی ہے تو ہم لیگل امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں کریں گے اور تمام پورٹس بند کر دیتے ہیں ہم تمام تاجر دوست بشمول دیگر سیاسی سٹیک کولڈرز کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اس جاہز جدوجوہیت میں ہمارا ساتھ دے آپ سب کا شکریہ میں کچھ چیزوں کو وضاحت ساتھ میں ہم نے اس کے ایک خاکہ کے سامنے پریس ریلیس کے طور پر پیش کیا گیا ہے کوئیٹا چیمبر ہاؤ کامرس کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے اس کا شروع دن سے یہ اہم رہا ہے کہ لیگل ٹریٹ کو سپورٹ کیا جائے اور سمگلنگ کو جتنی بھی روکتام کیا جا سکے اور اس لحشکنی کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے وابستہ لوگوں کے روزگار کا بھی بندوبست کیا جائے جو روزگار یہاں پر انڈسٹریز اور نسری چیزوں کی کمی ہے اور جو انفرسٹرکچر ہمارے پاس یہاں پر نہیں ہے جو ایکنومک زونس ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جو سنت ہے وہ بورڈرز پر ہمارے ایمپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے وہ افمانستان کا ہو یا ہیران کا ہو اب چونکہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اے بی آر کے طرح اور چیپ کلیکٹر کے طرح اور پرویونٹیو کلیکٹر کے طرح اس سے کوئی اس کا کوئی ڈائریکشن پتہ نہیں چل رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف سمنگلنگ اپنے آروج پر ہے دوسری طرف جو لیگل ٹریٹ کے لوگ ہیں جو لیگل ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دیوار سے لگا کے رکھا گیا ہے ہر آئے دن ایک نئی نئے آرڈرز آتے ہیں جو دوسر ممالک سے ایمپورٹ کرنے والی چیزیں ہوتی تھیں دن با دن اس کی تعداد کھم کرتے کرتے یہاں تک آج پہنچ چکے ہیں کہ بلوچستان کی یہ ایمپورٹ کی جو سنت ہے یہ بلکل بند ہو جائے گی کیونکہ اس سے وابستہ ایک لوگ نہیں کوئٹا چیمبر اور کامرس چونکہ اس کی ایک نمائندہ فورم ہے جہاں پر یہ اپنی مختلف اداروں اور بزنس کمیونٹی کے درمیان جو روابط ہوتے ہیں جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتی ہے کوئٹا چیمبر آج اس جگہ پر پہنچی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بزنس ایکٹیویٹیز بلکل ماند پڑ چکی ہے اور اس لیول پر آ چکی ہے جو اس کے ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور کلیکٹریٹ نے آج ہم خود گئے ہیں کلیکٹر پروینٹیو کے پاس اس کا ملنے کا انداز یہ تھا کہ وہ ملنے سے در کنار کر رہے تھے جو آپ کو اربو روپیہ کا ریونیو دے رہے ہیں بزنس کمیونٹی اگر آپ اسے مل نہیں سکتے تو آپ بلوچستان میں بیٹے کیوں ہوں اگر آپ نے یہاں پر سرڈ کرنا ہے اگر آپ نے یہاں پر فیسلیٹیز دینی ہے اگر آپ نے یہاں پر لوگوں کو بزنس کے طرف راغب کرنا ہے تو اس کا پہلا نکتہ یہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرو ان کے گریونسیز سنو ان کے مشکلات سنو ان کے آسانیات دو ہم بارہا ہر میٹنگ میں ہر فورم پہ کہہ چکے ہیں ہمارے ساپی بائیوں کا بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمیں دوسرے صبحوں سے کمپیر نہ کیا جائے جو ایک شخص لاہور میں یا کراچی کے ڈیفینس میں بیٹھ کر بزنس کرنے والا ہے اور ایک شخص اس طرح کے فورس بارڈر پہ بزنس کر رہا ہے جس طرح بغانستان اور ایران کا بارڈر پہ بزنس بہت مشکل ہے لیکن کوئیٹا چیمبر اپنی کاوشوں اسی طرح چمن چیمبر یہ اپنی کاوشوں سے کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے روزگار کا بندوبہ سینی بارڈرز پہ ہو اور ان کی ریائش یہی پر ہو ان لوگوں کو یہاں پر یہ کسی اور طرف نہ بٹکی بلکہ ان کے روزگار کے مواقعیں کو ایکولی میسر ہو جو پاکستان میں دوسرے ہو کیونکہ پاکستان میں جو ایک طاقتور طبقے بزنس میں بزنس کے ساتھ سیاست میں بھی ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی چیز بھی ہرٹ کرتی ہے تو وہ ایک دم وہاں سے اسلام آباد سے ایک چوٹا سا وٹس ایپ کرا دیتے ہیں یہاں پر ہمارے کسٹم الکاروں کو اسی ٹائم اس چیز پر یہ پریونٹیو والے ایکشن شروع کر دیتے ہیں اپریزمنٹ والے کے کلیر کرنے کے بعد ڈیوٹی جمع کرنے کے باوجود ان گاڑیوں کو روک دیتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس نئی آرڈر آئی ہے اس آرڈر کے کیا ضرورت آپ نے چیپ کلیکٹر یہاں پر بٹھایا اور آپ نے اس کو ڈیوائٹ کیا اپنی کلیکٹریٹ کو اپریزمنٹ کو علیدہ کیا اور اس کو علیدہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا تو الٹا لوگوں کے گلے میں یہ پڑ گیا اسی آپ ہارے چیز کلیکٹریٹ کو آپ نے اپٹو گریٹ کیا اپٹو گریٹ تو نہیں کیا بلکہ آپ نے تو مزید لوگوں کو تنظری کے طرح پہنکا ہے تو ہمارے آج کے جو گزارشات یہ تھی کہ پاکستان کے تاجروں کا جو روزگار اور اس سے وابستہ لوگ جو ہزاروں کے حساب سے ہیں وہ بالکل ماند پڑ چکے اس صورتحال پہ آ چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھے کہ آپ لوگوں سے رجوع کرتے اور اپنی آواز پوری پاکستان تک پہنچاتے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے کانوں تو یہ بات پہنچ سکے کہ ایک پورا صوبہ جو آپ کے ملک کے پورٹی تری پرسنٹ ہیں ان کے کیا سوچ ہے اور وہ کیا فیلنگز رکھتی ہے اور وہ کس طرح سروائیو کر رہی ہے جو جو آلات ہمارے ساتھ ماضی میں گزرے ہیں وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم ویسی بھی پہلے کھاپی ڈی پریوے جو ہم میرومیوں کا شکار ہے ان میرومیوں میں اس طرح کے بیروکریٹس کو لا کر کے یہاں پر تائنات کر کے یہ نہ کہ اس میں کمی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی بیروکریٹسی پاور دکھانے کے لئے اس میرومیوں میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں جس کا مداوہ پھر ہمارے اس پاس ان الفاظ میں نہیں ہوتا نہ چیمبر کے پاس ہوتا ہے نہ چیمبر کے اگزیکٹو میمبرز کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں حل مانگنے کے لئے جب ہم ارباب اختیار کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے ریلیو دینے کا وہ ملنے سے در کنار کرتے ہیں تو ہم نے اپنی اس آپ کے بلانے کے بعد ہم تمام جو ہمارے سٹیک ہولڈر سے انجمان تاجران دوسرے ایسویشن سب کو ہم لوگوں نے اون بورٹ لیا ہوا ہے اور اسی طرح ہم کوشش کریں گے جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ہم ان کو بھی ان بورٹ لے گے اور ہم کوئی اگر یہ سلسلہ یہ ہم سے رجوع کرتے ہیں اور ایک موثر طریقے سے اس کا کوئی وے آؤٹ ہمیں دینے یہ کاثر رہے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم ایک ایسا لائمل دیں گے جس میں بلوچستان بر میں بورڈرز پہ اپنے بزنس کو ہم بالکل بند ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں بلکہ ایک عد تک ہم تقریباً ارادہ کر چکے ہیں کہ نہ چمن بورڈر پہ ہم امپورٹ کریں گے نہ ایران کے بورڈر پہ کیونکہ آلات ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ ہمارے لئے وہاں پر گزارہ ہی مشکل بن گیا ہے تو اسی طرح اگر ضرورت پڑی تو ہم لوگ ٹرانسپورٹ دوسرے کے ساتھ جو بلوچستان سے وابستہ لوگ ہم سب تقریباً سٹرائک پہ جائیں گے انڈسٹری کی بند کرنے کے طرف سوچیں گے کیونکہ یہ آمن بخوشی نہیں بعمر مجبوری کر رہے ہیں جس میں ان لوگوں کے وفا کے اداروں کے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جس کو بی آر کہتے ہیں جس میں آپ کا کلیکٹر پریونٹی اور چیپ کلیکٹر ہے اس نے اپنا کوئی بھی قصر نہیں چوڑا کہ اس انڈسٹری کو جتنی بھی تبائی سے امکنار کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے اور لیگل ٹریٹ کو بلکل دیوار سے لگا دیا اور ان لوگوں کو موقع دیا ہے جو سمنگلنگ کرتے ہیں وہ پہلے بھی چل رہا تھا اور ابھی بھی چلے گا اور آگے بھی ان کو شاید وہ موقع ملے گا تینکیو سر